موسیقی 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 کی بھارت کے لوگوں کی پرٹیکشن کیسے کرنی ہے کیونکہ اس میں گروہ گووین سنگھ جی کو پتہ تھا اگر یہ جو جو خالصہ پنت کی سادنہ نہیں ہوتی اور خالصے کو نہیں سجایا جاتا اس میں اورنگ جیب کا جو کانسپٹ تھا اورنگ جیب جو کر رہا تھا اورنگ جیب جو ہندووں کی اور واقعی کمیونٹیوں کی جبردستی ماس کنورجن کر رہا تھا ان کو فورس فولی ہر ایک طریقہ ڈال کر ہر ایک طریقہ یوز کر کے ان کا دھرم پرورتن کر رہا تھا اسی لیے گروہ گووین سنگھ جی نے جو لوگ جو اپنی خود رکھا نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے خالصہ پنت کی سادنہ کی گئی اور جو لوگ پانچ پیارے تھے اگر ہسٹری میں جا کر دیکھو پانچ کے پانچ لوگ وہ ہندو دھرم سے آتے ہیں اور کوئی لاہور سے آتا ہے کوئی ہستنپور سے آتے ہیں کوئی گجرات سے آتے ہیں کوئی کرناٹک سے آتے ہیں کوئی اڈیسا سے آتے ہیں اور ہر ایک پانچ پیاروں میں سے پانچے پیارے الگ الگ جاتی کو بلونگ کرتے ہیں الگ الگ جاتی سے آتے ہیں اس کا مطلب سکتر میں گروہ گووین سنگھ کا جو وزن تھا اس میں جات پات کا کوئی ایشو نہیں تھا کوئی لیند دے نہیں تھا نیسا نمبر وان دوسری ٹو دوسری بات وہ پانچے کے پانچ لوگ جو ہندو دھرم کے بیچ میں سے آئے تھے وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے تھے ان کے بجرگ ہندو دھرم کو بلونگ کرتے تھے وہ گروہ شاہر کی شرم میں آئے اور خالصہ سجے اور گروہ گروہ گوویند رائی کو گروہ گوویند سنگھ بنایا اور پانچوں کے پانچ لوگ جو گروہ جو خالصہ کی فاؤنڈیشن ہے اور پانچ پیارے کوئی بھی پیارا سیم لینگو جنہی بولتا تھا دوسرے پیارے کے جیسے کوئی کوئی گجراتی بولتے تھے کوئی ہندی بولتے تھے کوئی کرناٹکا میں جو ان کی بھاشا بولی آتی ہے وہ بولتے تھے کوئی اڑیسا میں اڑیا بولتے تھے الگ الگ بھاشا بولتے تھے گروہ گوویند سنگھ جی نے کبھی بھی سکھی میں یہ کنسیپٹ کبھی نہیں تھا کہ ان کو صرف پنجابی بولنی چاہیے جا گرمکی بولنی چاہیے ان کو جو بھی ان کی لینگو اچھی ان کو گروہ گوویند سنگھ جی نے ہمیشہ پرموٹ کیا پنجیسے پنجاب میں پنجابی پنجاب اور پنجابی کو پرموٹ کیا گیا اور گروہ صاحب نے گروہانی میں بھی گروہ گراند صاحب میں بھی ہمیشہ ہر ایک باشا کو اس کا جو ڈیو رسپیکٹ دی گئی اور جو ہمیشہ میں کوئی بھی دھرم کا آدمی کوئی بھی لینگوز بولتا ہے پنجاب کو پنجاب پنجاب میں جو لوگ رہتے ہیں پنجابی ہیں ان کو پنجابی بولنی چاہیے ان کو گرب ہونا چاہیے جو پنجابی جو پنجابی لینگوز ہے جو ان کی باشا ہے پنجابی بھی ایک نیشنل لینگوز ہے جیسے اڑیا ہے جیسے تامل ہے جیسے بنگلہ ہے گجراتی ہے سنسکرت ہے ہر ایک سٹیٹ کی اپنی لینگوز ہر ایک سٹیٹ کی اپنی لینگوز ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جیسے پچھلے کچھ سمیں میں ایک ہندی کا ایشو ہوا تھا اس سمیں ہندی بھی ایک میڈیم ہے اگر ایک لینگوز سے ساتھ دوسری لینگوز کے آدمی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہو تو آپ کو ایک لینگوز کا ایک ویریئر چاہیے جیسے ہمارے پاس ایک ہندی لینگوز تھی بھارت میں اور بدیشوں میں ایک انگلیش میڈیم ہوتا ہے اور انگلیش کی ضرورت پڑھتی ہے اسی لیے کوئی بھی پانچ پیارے میں سے کوئی بھی آدمی ایک لینگوز نہیں بولتا تھا وہ پنجابی نہیں بولتے تھے سارے کے سارے پانچ پیارے پھر بھی ان لوگوں نے سکھوں کی سکھی کی فاؤنڈیشن رکھی یہی جگہ ہے جس جگہ پہ رہ کر گروہ صاحب میں سکھوں میں جو جو جوش تھا جو جو جلوموں پہ جو جو اب جو کمجور لوگ تھے جو اپنی رکھا نہیں کر سکتے تھے ان کو خود رکھا اپنی کرنا اور دوسروں کی رکھا کرنے کے کاول گروہ گوویند رائے نے گروہ سے بعد گروہ گوویند سنگھ بن کر یہ ساری دنیا کو سندیش دیا بھارت کے لوگوں کو سندیش دیا جہی جہی وہ ایک علاقہ ہے سارے کا سارا علاقہ ہے جہی وہ گردوارہ صاحب ہے جہاں سے سندیش دیا تھا وہ کوئی بھی آدمی اورنگ جیب کی تلوار آپ کو ہندو کو مسلمان نہیں بنا سکتی سکھ کو مسلمان نہیں بنا سکتی اور نہیں بنا سکی ہے گروہ گوویند سنگھ جی نے اپنے پتا جی کی شہادت اپنے پتا جی کی شہادت ہندو ترم کی پرٹیکشن کے لیے ڈلی کے چاندری چوک گردوارہ میں دی ان کے ساتھ پائی متی دارس پائی ستی دارس پائی دیالہ جی نے بھی شہادت دی ان کی شہادت بھی میں پہلے بھی بہت وار بول چکا ہوں گروہ صاحب کی جتنی بھی شہادت ہیں کیونکہ یہ صرف سکھوں کے لیے نہیں دی گئی تھی یہ ہندووں کے لیے بھی جان دی گئی تھی اس کا مطلب ان کی شہادت ہمیشہ ہر ایک ہندو کے گھر میں بھی منانی چاہیے سیلیوریٹ کرنی چاہیے اور ہر مندروں میں بھی سیلیوریٹ کرنی چاہیے کیونکہ گروہ تیگ بھادر جی کی شہادت پائی دیالہ کی پائی متی دارس ستی دارس کی شہادت کسی ایک درم کے لیے نہیں تھی اور ایک ہمینیٹیرین گراؤنڈ پہ ایک درم کا آدمی دوسری درم کی رکشہ کے لیے اپنے پران دیتا ہے سر دیتا ہے ایک بہت بڑی ایک جامپل تھی اس جگہ کے بعد خال سا پنتھ کی ساجنہ کے بعد اورنگ جیب کو بہت پریشانی ہوئی صوبہ سرہند کو بہت پریشانی ہوئی جو لاہور کا جو صوبہ تھا جو لاہور کا صوبہ دار تھا لاہور کا گورنر تھا اس کو بہت پریشانی ہوئی اس نے گروہ صاحب کو بہت پریشان کیا اس علاقے میں آٹھ مینے آٹھ مینے ان کا جو قلعے کے گرہ وندی کی گئی اس کے بعد قرآن بیج کر قسمیں کھا کر وعدہ کیا گیا وعد میں وعدہ توڑا گیا اور اسی جگہ پہ اسی جگہ سے بلکل جو پارسی جو گردوارہ صاحب بنا ہے لوگر گردوارہ صاحب بہاں سے جب گروہ گوون سنگھ جو ان کے ساتھ جو سیٹنگ سی جو سارا جو ان کے وعدہ کیا گیا تھا قرآن کی سوہوں کھار کر ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے وعدہ توڑا جب گروہ اس میں جب گروہ گوون سنگھ جہاں سے نکلے پروار کے ساتھ نکلے پانچ پیاروں کے ساتھ نکلے اپنے چالی سنگوں کے ساتھ نکلے ان کا اس مسلم جو اسلامی جو فوج تھی جو اورنگ جیب کی فوج تھی اور دوسرے پہاڑی رادوں کی فوج تھی ان کا پیچھا کریا گیا اسی ٹائم پہ اسی مہینے میں دسمبر میں شوٹے صاحب جادے اور ماتا گجری کی جی کو پکڑا گیا اور جیل میں رکھا گیا جہاں اس کے بار سرہند میں لے کر گئے اور سرہندر میں جا کر جو سرہند کا صوبہ تھا وہ اتنا زیادہ پریشان تھا وہ اتنا زیادہ غصے میں تھا وہ کبھی بھی ٹولٹ نہیں کر رہا تھا بھی سکھوں کی جے حمد کہ اس کو مجھے چیلنج کر سکیں گروہ گوون سنگھ جی تھے بہت زیادہ پریشان تھا اور وہ چاہتا تھا صرف گروہ گوون سنگھ جی کو دکھانے کے لیے کیونکہ اس کے پاس بچے ہیں اس کے بچے کو نسجوز کر کے ان کا دھرم پر برتن کرنا چاہتا تھا اس نے تین دن پوری کوشش کئی تھنڈے برج میں رکھ کر وہاں سرہند میں تین دن ان پہ بہت زیادہ ٹورچر کیا ان بچوں کو دسمبر میں سرد رتھ میں بہت ٹورچر کیا تھنڈے برج میں رکھ کر ٹورچر کیا تین دن کے بعد ایک فتوہ لگا دیا کہ ان بچوں کو جن کی عمر سات سال اور نون سال ان کی شوٹے شہف جادوں کی ان کو جندہ نیہوں میں چنا دیا جائے اور ان بچوں کو نیہ میں چنا دیا گیا لیکن جو گروہ گوون سنگھ کے لال تھے ان لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا ایک ہسٹوریکل اگزامپل ہے بہت بڑی اگزامپل ہے اور ان بچوں نے جن کو یہ اورنگ جیب کی تلوار نے اسلام قلبول کروار سکی لیکن آن دا آدھر سائیڈ اب آج دوسری طرف دیکھو گروہ گوون سنگھ جی نے سیکریفائی کیا گروہ گوون سنگھ نے سیکریفائی کن لوگوں کے کے لیے کیا آج پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پنجاب میں بہت 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 لارج سکیل پہ ایک دھرم پرورتن چل رہا ہے لوگ پنجاب لوگ پنجابی لوگ تھے وہ سکھ لوگ تھے وہ اپنا دھرم پرورتن کر رہے ہیں دھرم شوڑ کر کسی اور کرشن دھرم میں جا رہے ہیں ان کی مجبوری کیا ہے یہ سکھ لیڈرشپ کو سکھ انٹلیکچل کو سکھ لوگوں کو یہ بہت بڑی بہت بڑی ایمپورٹنٹ ہے یہ بہت ایک گمبیر ایشو ہے جس کا بشلیشن جرور کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے بیک کیون سی بات ہے جس کو جس کو اور انجاب کی تلوار نہیں چینج کر سکی جو دبار سکی آج وہ لوگ کیوں درم پرورتن کر رہے ہیں دوسری بات اسی ٹائم جسمبر میں اس کے چمکور کی گھڑی میں گروہ صاحب کے دو بڑے شہب زیادے اور تین پیارے اور چالی سنگھ اور بھی کافی سنگھ جہاں سے چمکور کی گھڑی میں شہید ہوئے اس کے بعد گروہ گوون سنگھ آگے جاتے ہیں اس کے بعد بہاں جا کر گروہ گوون سنگھ اورنگ جیب کو ایک پتر لکھتے ہیں اس کا نام جفر نامہ ہوتا ہے وہاں سے بیٹھ کر جفر نامہ لکھتے ہیں بعد میں گروہ صاحب ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں بدر کی طرف جاتے ہیں مہارشٹر کی طرف جاتے ہیں وہاں ایک ان کو ہندو ہندو جنٹلمن ملتا ہے جن کا نام شروع کا جو ان کا اپنا نام تھا مادو راؤ تھا مادو راؤ کو بندہ وراغی کو بندہ سنگھ بنایا بندہ سنگھ بھادر بنایا اس کو تھاپنا دی اس کو بولا گیا کہ جہاں جا کر ہمارے سکھوں کو ان لوگوں نے سپیشلی صوبہ سرحاند نے جو اتی اچار کیا گیا اس کا بدلہ لینے کے لیے تجار کیا گیا اور وہ بندہ وراغی جو ایک سکھ کمیونٹی میں پیدا ہو کر ایک ہندو کمیونٹی میں پیدا ہو کر وہ کشمیر کا رہنے والا تھا اور جب مہا مہا راہٹر میں گرو گوین سنگھ اس کو ملے اس کو تھاپڑا دیا وہ ایک بندہ بھادر بنا کر بھیجا گیا تو اس نے آ کر سرحاند کی ایٹ کی ایٹ کھڑکائی اور سرحاند کو توا کیا اور سب سے پہلی وار سکھ اور خالصہ کے ایک راج پجاب میں پیدا کیا یہ ہماری ہسٹری ہے اور یہ ہماری ہسٹری ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے ہماری ہسٹری کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں پنجار ساٹھ سالوں میں ایک نیریٹیو ڈیویلپ ہوا ہے اس میں بہت زیادہ ہسٹوریکلی تورم روڈ بہت ہوئی ہے اور اس میں بہت زیادہ جو نیریٹیو ہے وہ غلط ہوا ہے اور اس میں ہسٹری میں بھی کتابوں میں بھی جو پڑھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے اس لیے سکھوں اور ہندووں کا جو ریلیشنشپ ہے یہ نو مارس کا رشتہ ہے اس کو ہم دو نہیں کر سکتے الگ لگ نہیں کر سکتے جیسے واہر کی کچھ سکتی ہیں پاکستانی کی کچھ سکتی ہیں وہ ہندو اور سکھوں میں ایک ڈیفرینس کریٹ کرنا چاہتی ہیں ان لوگوں سے جو سابدن رہنا بہت جروری ہے جو جن لوگوں نے ہندووں پہ جلم کیے جن لوگوں نے مسلمان جن مسلمان لوگوں نے سکھوں پہ جلم کیے ان لوگوں کے بارے میں ان کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا ہر ایک کو بہت جروری ہے جس اورنگ جیب نے اتنے زیادہ جلم کیے گروہ صاحب کی فیملی پہ جلم کیے سکھوں کو جلم کیے انفورٹنیٹلی اسی اورنگ جیب کا نام آج بھی ڈلی کی اور بہت زیادہ سٹیٹوں میں ابھی بھی سامنے پڑھنے کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے بہت بڑی شرم کی بات ہے یہ جو ایشیو ہے یہ ایشیو شوٹا نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کے یہ کون کروارا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس پر اس کا پورا بشلیشن ہونا چاہیے میں امیر کرتا ہوں بارت کے لوگوں کو امیر کرتا ہوں جیسے جو شوٹے شوٹے جو نام ہیں ان لوگوں کے ان جالم لوگوں کے جن لوگوں نے اتنے زیادہ اتیچار کی ہے جو جن لوگوں نے دوسری کمیونٹو کا جینوسائیڈ کیا ہے وہ اکس ہے وہ کبھی بھی ڈیزرو کرونی کرتے آج بھی ان کو گلوری فائی کیا جاوے سپیشلی بھارت میں گلوری فائی نہیں ہونا چاہیے اگر ان پر پاس جو اورنگ جیب کا جہاں بھی اس کا نام ہے اس کو مٹا کر یا کسی بھی اور اچھے جس کی کوئی کروانی ہو سسیٹی کے لیے کروانی ہو کنٹریبیشن ہے ان لوگوں کے نام پر وہ نام ہونا نام چینج کرنا بہت جروری ہے اور میری میں بینتی کرتا ہوں بھارت کے سپیشلی ہسٹورین ہے اس کو روائیو کر کے جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات آنے والی جنریشن کو جرور بتانی چاہیے کہ کون کو پتا ہونا چاہیے بھی سکھوں اور ہندووں میں آپس کا کیا ریلیشن ہے اور ہندو اور سکھوں میں آپس کا ریلیشن اور ایون کے سکھوں کی کنٹریبیشن کیا ہے سکھوں کی کنٹریبیشن بھارت جیسر حدوں میں کیا ہے ڈیفرنٹ ایریے میں کیا ہے اسی لیے یہ بہت جروری ہے کچھ لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں میں ہندو اور سکھوں میں ڈیفرنسل سکیٹ کیے ہمیں ایٹی فورک میں جو ہندو سکھوں کا جینوسائیڈ کیا وہ میں کبھی بھی نہیں کہوں گا وہ ہندووں نے کیا وہ ایک سرکار کے کچھ گنڈوں لوگوں نے کیا اس کی وجہ سے میں ساری کمیونٹی کو کبھی بھی بلیم نہیں کر سکتا لیکن اسی کے دران اسی ٹائم پہ جو نائنٹین ایٹی فور میں سکھوں کے ساتھ ہوا اس میں ایک بہت اہم بات جو کوئی نہیں کہتا میں آج میں اپنے دل سے کہنا چاہتا ہوں گردوارا شاہر کے اندر کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں ایٹی فور میں میں ان ہندووں کا میں ان لوگوں کا بہت زیادہ جنیا واد کرنا چاہتا ہوں جو جن لوگوں نے تین دن جب سکھوں کا جینوسائیڈ ہو رہا تھا وہ ڈلی میں ہو رہا تھا اور دوسرے پرانتوں میں ہو رہا تھا اس دوسرے میں جن ہندووں لوگوں نے شپیشلی جو سکھ لوگوں کو پرٹیکشن دی اپنے گھر میں شرن دی سکھ لڑکیوں کی جو ریپ ہونے سے بچایا میں ان لوگوں کا اپنے دل سے ہمارے لوگوں سے بہت دنیا واد کرتا ہوں اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو بہت بڑی بات ہے کیونکہ اگر وہ مارنے والے تھے بچانے والے اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس نے بھی ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے رسک لے کر اس کو ماب کو پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ کتنی خطرناک ماب تھی اس سمیں جو سیکریفائی کیے جس کمیونٹی نے کیے مجیورٹی آف دیم کے جو ہندو کمیونٹی نے سکھوں کے لیے اس سمیں کیا میں اس کا آباری رہوں گا اس لیے جو ہسٹری میں کیوں ہوا کیسے ہوا کس نے کیا یہ ہسٹری ری جائٹ ہونی بہت ضروری ہے جس میں اتنی باتوں میں اگر کسی کو لگے میں گلت ہوں میں ایک ہسٹورین نہیں ہوں پھر بھی یہ جو بھی میں انفرمیشن دے رہا ہوں اس کو دیپلی سٹڈی کرنا چاہیے اگر میرے سے کوئی کسی کو گلت بات کہی ہو جا کوئی گلت انفرمیشن نے ریلے کی گئے اس کے لیے میں شروع میں میں اڈوانس میں معافی مانگتا ہوں بیگرو جی کیا بیگرو جی کی فتح نمشکار سسری کال بیگرو موسیقی